موسیقی میں نے آپ کے سامنے ستائیشوہ پارہ سورہ تور کی پہلی آٹھ آیات کو دلاوت کیا ہے اس آیت کا نام خلا کے دو عالم نے اتور رکھا نام بھی ایسے ہیں کہ تصور سے بھی مہورہ ہے ایسی لفظیں ہیں اتور بسم اللہ بہت سے اللہ ان اس سورہ اتور کی پہلی آیات میں چھے آیات میں ان کا ذکر نہیں فرما رہا بلکہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے جہاں اللہ اللہ ہو کے قسمیں کھائے خدا جانے مقسم بھی کیسے ہوں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے پہلی قسم جو ہے وطور کل سے میں نے عرض کیا تھا تھوڑا سا پچھلی بات کو دو منٹ کے لیے دوھراتے ہیں کہ ہمارے مفسرین نے جس میں ہمارے شیعہ مفسرین بھی ہیں جو آپ کے گھر میں قرآن پاک ہیں ذرا ان میں جا کے دیکھ لیں آپ اس میں لکھا ہوا ہے وطور کوہ تور کی قسم ہمارے قرآن میں کوہ تور کی قسم کل بھی میں نے عرض کیا کہ کوہ کی لفظ قرآن میں ہے نہیں اضافہ نہ کریں کوہ کی لفظ نہیں ہے جب ہے نہیں تو لگانے سے تو مفہوم بدل گیا اللہ کوہ تور کی قسم نہیں کھارا صرف تور کی قسم کھارا ڈھونڈنا ہے کوہ تور کو نہیں تور کو کہ تور کون ہے کیا ہے وطور بک کتاب مستورن دوسرا ترجمہ جو ہمارا ہے وہ ہے کہ ایک لکھی ہوئی کتاب کی قسم مستور سطر سے ہے مستور منہ لکھی ہوئی اب جب لکھی ہوئی ہے تو پھر اللہ تو لکھ سکتا نہیں پھر کون ہوگا جس نے ایک کتاب لکھی ہے سمجھائی نا جنب رسول نے بھی زندگی میں لکھنا جانتے تھے نہیں لکھا تو پھر ایک علی رہ گئے جس کو پہلے کتابوں سے پہلے جس کتاب کو لکھے اسے علی ابن عوی طالب سمجھائی میرا بھائی حیدری علی لکھی ہوئی کتاب کی قسم لکھی ہوئی نمبر دی لکھی ہوئی کتاب کی قسم فی رکم منشور جو خیال لکھا ہے آج بحیث کرنی ہے اس وقت فی رکم منشور انہوں نے کہا ہے کہ کھلے ہوئے اوراک میں کھلے ہوئے ورق میں جو کھلے ہوئے ورق میں لکھی گئی کہا سمجھانی بھی ایسی منشور مانے پھیلے ہوئے کھلے ہوئے رک مانے ورق انہوں نے کہا ہے کھلے ہوئے ورق میں جو لکھی گئی ہے اس کی قسم والبیت المعمور آباد گھر کی قسم انشاءاللہ بحث کریں وقت آئے گا وقت پہ بحث کریں گے جسے اللہ آباد کہے دیکھیں جہاں قرآن کی لفظیں ہوتی ہیں ناکس مفہوم وہ بیان نہیں ہوتی پھر جب آباد گھر ہے تو پھر جتنی آبادی گھروں کے لیے لازمی ہے لیکن اس آبادی میں سب سے پہلے ایک مستور کا آباد ہونا واجب ہوتا ہے خوش ہو میرا بابا کی اے دری اسی وجہ سے بیت اللہ کو بھی بیت اللہ تب کہا گیا جب علی علیہ السلام کی ماں تین دن وہاں رہائے تھے اللہ تو والبیت المعمور ایک آباد گھر کی قسم آباد خدا جانے قرآن کے نزول سے پہلے آباد آباد گھر کی قسم اس کے بعد فرمایا والبہر المسجور بھرکتے ہوئے آگ کی طرح سمندر کی قسم یہ ہمارے ترجمے ہیں جو ہم نے تفسیروں میں کیے ہیں آگے جواب قسم ہے اِنَّا عَزَابَ رَبِّكَ لَوَاكِ اب خیال کرائیں اِنَّا عَزَابَ رَبِّكَ لَوَاكِ اِنَّا عَزَابَ رَبِّكَ لَوَاكِ تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا یعنی جسے اللہ وقوع کی خبر دے دی اس کا واقع ہونا واجب قرآن ہے یعنی معلوم ہوا گیا کہ ان قسموں میں کچھ ایسے وجود ہیں اگر ان کا انکار کر دیا جائے عذاب واقع ہو جائے اور عذاب صرف واقع ایسا نہیں مَا لَهُ مِن دَعْفِ کوئی اس عذاب کو دفع کرنے والا بھی نہیں ہو اب کتنا سخت پورے قرآن میں جتنی قسمیں ہیں سب سے زیادہ سخت جواب قسم اسی آیت میں ہے اسی صورت میں ہے کہ ان کا عذاب بھی واقع ہی ہے اور ان میں کوئی روکنے والا بھی نہیں جب کوئی روکے گئے ہی نہیں تو واقع تو ہو ہی گیا یہ روکنا تاقید آگی کی اس عذاب کی کہ بے خبرو یہ نہیں ہے کہ ہمنا رہا صرف اعلان نہیں خبر نہیں اس کو روکے بھی کوئی نہیں ہے اور واقع بھی ہونے والا ٹھیک ہوگی تو اب ہمیں بالکل جواب قسم سے ہمیں کیونکہ جن کی قسمیں کھائی ہیں یہ ہوتا ہے مقسم بھی اور جواب قسم ہوتا ہے مقسم علیہ اچھا دوہ رہا دیو قسم کے وقت چار چیزیں مقسم بھی جن کی قسم کھائی مقسم قسم کھانے والا وہ اللہ ہے لبو لہجہ قسم چوتھا ہے مقسم علیہ جواب قسم دیکھیں کسی کا ترجمہ معلوم کرنا ہو تو جواب قسم کو دیکھیں کیونکہ جواب قسم کا تعلق مقسم بھی جن کی قسم کھائی ہے اس سے ہوتا ہے جواب قسم مقسم بھی جن کی قسم جلسہ میں جاندی بھی ایسی جن کی قسم کھائی گئی ہے ان سے ہوتا ہے اور جواب قسم اور مقسم بھی کا تعلق اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ مقسم بہی کا جواب قسم سے عالی اور افضل ہونا ضروری ہے جن کی قسم کھائی ہے ان کا عالی اور افضل ہونا جواب قسم سے ضروری ہے ضروری یعنی ضروری ہے پھر جواب قسم ہوگا ورنہ قسم قسمی نہیں ہوگی لیکن اگر افضل نہیں تو کم سے کم مصاوی ہونا ضروری ہے جواب قسم سے جن کی قسم کھائی ہے مصاوی ہونا ضروری ہے ورنہ اس کا عالی ہونا ضروری ہے تو پھر بات تو تیہ ہوگی دیکھیں آپ صاحبان علم آئیں جن کے جواب قسم میں عذاب واجب ہو جائے عذاب دیکھیں عذاب کا واجب ہونا عمل کی وجہ سے عذاب نہیں آتا عقیدے کے غلط کی وجہ سے عذاب آتا نہیں غور نہیں فرمایا عمل کی عمل اگر خراب ہو گیا تو اس میں تعذیرات بھی ہیں حدود بھی ہیں لیکن عذاب کا واقع ہونا غلط عقیدے کی وجہ سے ہوگا اور وہ غلط ما لہو من دعفے اس کی دلیل ہے کہ اس عقیدے میں اسے یقین ہوگا کہ یہ حق بھی ہے جان بوجھ گئے انکار کیا ہائے 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 معلوم ہو گیا عذاب ہائے دری معلوم ہو گیا عذاب وہاں واقع ہوگا کہ جن کے عقیدہ رکھتے تو ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے جان بوجھ کے غلط عقیدے بنانے سے کیا ہو جائے گا عذاب واقع ہو جائے گا یہ جواب یہ قسم تو پھر مان لو جتنی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں ان کا تعلق عمل سے نہیں عقیدے سے جتنی قسمیں کھائی گئی چھے قسمیں ہر قسم میں عقیدہ ہے ہر قسم میں معصوم ہے ہر قسم میں معصوم ہی کی بات ہے